بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے کوئی نہ کوئی اقدام کیا جائے گا اس پر آج ان ڈیٹیل بات کرنے کے لئے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے سائم علی دادہ سوشل ایکٹویسٹ ہیں ویلکم کرنا چاہوں گی اسلام علیکم ویلکم اسلام علیکم دیکھیں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پاپوگینڈا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیگٹیو نیریٹیو جو ہے وہ بلد کیا جاتا ہے انٹرنیشنل آپ کی عالمی برادری کے اندر کسی اس قسم کی بات ہے ہمارا آئین ہمیں تمام حقوق دیتا ہے ہمارا مذہب ہمیں تمام حقوق دیتا ہے اور ہمیں ہمیں یہ رائٹ جو ہیں یہ جو ہمیں جو سب چیزیں ملی ہیں یہ ہمیں آج سے نہیں ہمیں ہمیں چودہ سو سال پہلے کی ملی ہیں اب اس کی ایجزیکیوشن میں اگر ہم اپنے الفاظ اگر آپ توٹلی اگر ان ڈیپٹ میں دیکھیں ہیا مارچ ایون عورت مارچ ان سب چیزوں کی بیسک ریکوارمنٹ ایک ہے ہمیں اپنی روایات کو مدن نظر رکھنا چاہیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم ابھی بھی اس ایج میں بھی پہنچ کر ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ باپ سے بات کیسے کرنی ہے یا بھائی سے کیسے کرنی ہے یا بیٹے سے کیسے کرنی ہے یہ ہماری روایات ہیں اس کا ہمارے کلچر سے تعلق ہے ہماری ترڈیشن سے تعلق ہے دنیا میں بہت سے عالمی دن ہے جو ہم منا بھی نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے بیسک سوسائٹی نورمز کے ساتھ کلیش کر رہے ہوتے ہیں بریکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت کمپلیٹ ہی انڈیپنڈنٹ ہے ہمارے ملک میں اور یہ جو سٹیٹسٹکس آتے ہیں اس چیز کے اوپر کیونکہ میرا چیمبر سے اور بزنس کمیونٹی سے بہت گیرہ تعلق ہے ہم لوگوں کا ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہماری جو عورت گاؤں میں کام کر رہی ہے ہم اس کو ورک فورس میں یا لیبر فورس میں لاکے ویمن ایمپاورمنٹ کی شک کے اندر ڈالتی ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے اگر آپ اپنے ایسے نگات ہو رہیں گی تو آپ کی سو فیصد عورت کام کر رہی ہے پچاس یا فیصد نہیں ہے کہ وہ کام ہی نہیں کر رہی ہے جو بار بار یہ راغ لابتے ہیں کیونکہ 50% آف پوپولیشن اگر کام نہیں کریں گی تو ہمارا ڈیٹی پی کیسے بنے گا پروپلم یہ کہ وہ کام کر رہی ہیں آپ ڈیٹی پی میں ڈال نہیں رہے ایسا ہی ہے آپ اس کو بر کیپٹا انکم میں ڈال ہی نہیں رہے تو بات یہ ہے کہنے کی ان تمام چیزوں کو بھی ادھے نظر رکھا جائیں ہمارے انکیبیشن سینٹرز بھی کام کر رہے ہیں ہماری گورمنٹ کی پولیشن میں بہت جانے ہیں جس میں بہت ریلیکسیشن ہے اور اس وقت دیکھئے ٹوٹل ایسی ٹی سیونٹین گولز یوین کی طرف سے آئے ہیں جس کے اندر ٹو تھو ٹو ٹو تو آپ نے ساہاں وہ ڈیریکٹ جو ٹارگٹس دی ہیں اور آلموست وان سکسٹی نائن جو ہیں آپ کے اس کے اندر انڈگیٹرز ہیں ان سب کو اگر آپ مددہ نظر رکھیں تو ایسی ٹی ٹی ایک ٹویلز they all related about women empowerment so یہ ایک environment friendly چیز ہے women ایکوزم پہ کام ہو رہا ہے کہ آپ کا پورا معاشرے میں توازن رکھنے کے لیے عورت کا کام کرنا اس کا ذہنی طور پہ صحیحت مند ہونا اور اس کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے so we are sitting at this side of paper we should know our power کہ ہم میز کے اس طرف ہیں ہم demand کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ضرورت ہو سکتی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے میکن ساسات میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ طور پہ نیریٹیو آپ جیسے اچھے میڈیا چینلز والوں کے ساتھ سے میری یہ ریکوئیسٹ ہوئی گی کہ ضرور بدلیں کہ ہماری عورت محفوظ ہے ہمارے ہمسائی ملک میں اگر آپ جائیں وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں نو بجے کے بعد آپ گھر سے نہ مکلیں ہماری زمداری نہیں ہے آپ لاہور میں اسلام آبار پہ کوئی چگہ جو ہے وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آپ بار رکھلیں گے تو کوئی خدا نہ خاصتہ جنگل ہے سو تھوڑی سی چیزیں اچھی ہیں اور اچھے برے واقعات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس میں کوئی پاکستان اکیلا نہیں ہے لیکن پاکستان ایک بہت خوبصورت بلک ہے ہمارے مرد ہماری عزت کرتے ہیں ہمارے کوئی اورڈ ہوم اس طرح کے نہیں ہے کہ کوئی علاق کو پوچھے نہ ہماری روایات اپنی جگہ ہیں اور آخر میں ایک بات میں اور ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارا ایک یہ کانسپٹ ہے کہ گاؤں کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بہت بدلت پریشانی ہے آپ کے گاؤں کی عورت انڈیپنڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو اپنی کراپس کا اپنے بزنس کا بہت اچھے سے پتہ ہے اس نے کہیں لون لیا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ریسپونسیبیلٹی سے لون واپس کرتی ہے آپ یہ بینک سے سٹیٹسکس ادھا لیجئے گا اس کے پاس کمپلیٹ بزنس پلان ہے اور وہ وراست میں بھی حصدہ اسے دار ہے اور وہ دیسیجن میکر بھی ہے تو ہماری عورت جو شہر کی عورت ہے کیونکہ وہ ایک فیک سائیکل کے اندر پھرسی ہویا اور اس کو اپنے چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو وہاں پروپگینڈا یہ ایک ایلیٹ کلاس سے ہے وہ زیادہ کر دیتی ہے کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں وہ کام ہی نہیں کرتے آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ میڈیا میں ہیں جیسے آپ کے ایشوز کا اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں آپ کے لیے بات کرنے لگ جوں تو وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا اچھا ساہم ایک اور چیز میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ کہیں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلیکشن آف ورڈز غلط ہے تو کہیں پہ مسکنسپشن ہے اب ان کو کلیر کون کرے گا ان کو انکاؤنٹر کون کر سکتا ہے دیکھیں اس کو تو پھر ہم ایک انڈیویجویل آپ اس کو ریولویشن کا ہی نام دے سکتے ہیں کہ اگر میں بات کروں تو بے حیثیت ماں یا بے حیثیت ایک فرد ایک بے حیثیت انسان میں نے کیا کرنا ہے بہت سی چیزیں آپ کو جو آپ کی قسمت کی وجہ سے ملتی ہیں بہت سی چیزیں آپ کی چوائسز ہوتی ہیں اس طرح آپ کا شاید جو قد ہے وہ آپ کی قسمت ہے لیکن آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے بارش ہونا آپ کی آپ کی دیسٹنی میں لکھا ہے لیکن چھتری کا استعمال آپ کی چوائس ہے تو ہمیں اپنی بچیوں کو دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے حقوق کو اگر کرنا بھی چاہتی ہیں ساتھا تکنی فرائز کی آگئی کی بھی جو ہے اس کی پر ان کو مکمل حاصل ہونا چاہیے اور ہماری بچیاں بہت کام کر رہی ہیں میں تو جدر دیکھتی ہوں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہماری لڑکیاں بہت کام کر رہی ہیں ہمارے میل کو لیت رسپیکٹ دیتے ہیں ہم سیپٹی پسنٹ ایجنٹر اور ایک جنڈر ایکوٹی ایکوالٹی کیوں پر میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کو آسانی یا جو آپ کو سکون آپ کا مذہب اور ہماری روایات دیتے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا تو ہمیں اپنے آپ کو خوشکسپت سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس ایک ویسٹن ایجنڈے کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو اور اپنے تشخص کو پرابتے ہیں اچھا یہ بات بڑی اچھے آپ نے کی کہ ہمارے مرد حضرات سپورٹیو بھی ہیں وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور یہ جن مارچ کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں بھی مرد حضرات سپورٹیو دکھائی دیتے ہیں تو ایسا کیوں نہ ہو عورت مارچ ہو یا حیاء مارچ ہو یہ سب کسی طریقے سے کیا ایک پیچ پر آ سکتے ہیں دیکھیں اس میں جب بھی ہم وائلنس کی بھی بات کرتے ہیں تو میرا ہمیشہ سے یہ نکتہ نظر آئے کہ آپ جنڈر انکلویشن ساتھ رکھیں مرد کو کیسے سمجھے آپ ان کو ساتھ لے کے اپنے چلیں ان کو اپنے مسائل بتائیں کہ کیا ہے سو جنڈر انکلویشن بہت ضروری ہے ایک بلکل ہی سیپرٹ چیز کو کھڑا کر دینا میں اس کے حق پر اس کا مطلب آپ پہلی پوٹا سسٹم آپ پہلی کامپیٹیشن سے گھبرا رہے ہیں اور آپ سب مل کے کام کریں گے تو معاشرے میں ایک بیلنس آئے اور بیلنس تب ہی آئے گا جب مرد اور عورت مل کر اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اسی چیز کو ٹیبو نہ بنائیں کہ یہ مرد کا کام ہے یہ عورت کا کام ہے وہ ان کو آپس پر خود دسائد کرنے دیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں دوسری پاس جو آپ نے پسچن میں اپنے یہ چیز کے یہ تنفیوزن جو ہے اس کے اندر دیکھئے ادارے کام کر رہے ہیں اس کی انکلیمنٹیشن ہمارے ہاں اوبرال یہ پروپلم ہے کہ کوئی لاو پاس وہ بھی جائے تو اس کی انکلیمنٹیشن میں ٹائم لگتا ہے کوئی ہمارے پاس ٹائم فریز نہیں ہے ہماری پارلیمنٹیرین تمیٹی اس پر بنی ہے ہم نے یہ بھی قدر دیا کہ آپ کا پچاس پیسے دورت آپ کی سیکٹری میں کام کرنی چاہیے اس کا واش روم ہونا چاہیے اس کا کمپلینٹ سیل ہونا چاہیے دیکھئے سینٹر ہونا چاہیے اس کو کنڈیوزیف انوائرمنٹ دینا چاہیے آگے میرا فیال ہے انڈسٹری کے لوگ اس چیز کو اس کے اوپر عمل کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی باقی اپنی اپنی روایات سے کمپلیٹلی ہٹ کے اگر آپ کو چیز کرنا چاہے میں سمجھتی ہوں اس کے اندر ہمیں اپنے گاؤں کے اپنے رورل ایریے کو بہت اپلیفٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے جو وہاں کے علماء دین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیے ہمارے خاتون کی تھی پہلی بزنس آنٹرپنیور ہماری خاتون تھی یقین ہے مطلب کہ ایکوٹی اور ایکوالٹی اور انکلوسیوٹی پہ کام چودہ سو سال پہلے ہمارے مذہب نے کیا ہم بجائے اپنی روایات کو اپنائیں ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا سہم وقت تھوڑا میں چاہوں گے ایک مختصر سا میسیج ہمارے بیئرز کو دے دیں ایک میسیج اپنے کنکلور ایسی کروں گی کہ ایک دریکٹر کی سہم کی کہ جب پوری اچھی فلم ٹاپ ہوتی اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں لیکن جب پوری فلم ہٹ ہونا لگ جائے تو وہ معاشرے کی سوچ کی اکاسی کرتی ہے ہمارے معاشرے مس وقت ہر بری چیز ہٹ ہو رہی ہے ہمیں اپنے آپ کو درست کرتا ہوگا we need to set our house and then we can see the whole society in better thank you so very much بہت شکریہ سائم علی دادہ سوشل ایکٹیویسٹ ہم آئے ساتھ موجود تھیں اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے ویمنز ڈے کے حوالے سے کہ یہ ہر سال منایا جاتا ہے اور اس کو بیسک اس کا پرپس یہ ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کے تحفظ کو عورتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا اور اس کے لیے ادارے بھی کام کریں جیسا کہ ہم جان چکے ہیں اور خواتین خود بھی بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں کسی بھی نیگیٹیویٹی کو کسی بھی ایسے ایک نکتے کو ہائلائٹ کر کے ہم اپنا ایمیج خواتین کا ایمیج اور خواتین جو حقوق ہیں ان کو سپریس کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان تمام تر نیگیٹیویٹیز کو ہم ختم کر سکیں اور اس میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں تاکہ ایک پوزیٹیو ایمیج بھی ڈیویلپ ہو سکے اور خواتین کی ترقی جو ہے جو کہ ہو رہی ہے وہ مزید بہتر طریقے سے پروگریسیو ہو سکے یہی ہے پیغام اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ نے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا آپ سے چاہیں گے اجازت اللہ نکمان